معروف موڈل اور ادھاکارہ سنیتہ مارشل کے شوہر اور ادھاکار حسن احمد نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کریئر کے ابتداء میں اپنی مسلسل ناکامیوں کے بعد اپنی اہلیت کی کامیابیوں سے حسد کرنے لگے تھے تاہم جب انہیں بھی اپنے کریئر میں کامیابیاں ملنے لگیں تو پھر ان کے مزاج میں بھی میچورٹی آ گئے اور حسد بھی ختم ہو گیا انہوں نے شکوا کیا کہ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ کسی بھی فنکار کی اہمیت کا اندازہ سوشل میڈیا پر اس کے فالورز دیکھ کر لگایا جاتا ہے یاد رہے کہ علاقار حسن احمد نے حال ہی میں ختم ہونے والی ڈراما سیریل مشک میں ملک احمد کا کردار نبھایا جس کو عوام میں خاصی پذیرائی نہیں حسن احمد نے اپنے کردار کے حوالے سے بتایا کہ جب انہیں اس کی پیش کچھ ہوئی تو انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ کردار ہے کیا انہوں نے بتایا کہ میں شش و پنج میں تھا کہ ایک کردار کروں یا نہ کروں لیکن جب میری عمران اشرف سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک کردار ضرور کرنا چاہیے واضح رہے کہ عمران اشرف نے نہ صرف اس ڈراما کی کہانی لکھی بلکہ مرکزی کردار بھی ادا کیا عمران اشرف نے حسن احمد کو قائل کیا کہ ڈراما کی کہانی کا اقتدام اسی کردار کے گرد گھونتا ہے اور پھر یوں حسن احمد اس کردار کو کرنے کے لئے قائل ہو گئے حسن احمد نے کہا کہ ڈراما کی ڈریکٹر ان سے اس کردار کے این مطابق اداکاری کروانے میں کام جاب رہے ورنہ شاید وہ ملک احمد کے کردار کو اس لیور پر نہ لے جا پاتے جہاں دیکھنے والے بے اختیار کہ اٹھتے واہ حسن کا کہنا ہے کہ انہیں کام کم ملتا ہے لہٰذا چائز بھی کم ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس کام کی بھرمار ہو ان کے پاس پھر بھی مارجن ہوتا ہے کہ وہ کس کردار کو کریں اور کس کو نہ کریں لیکن خوشی کی بات ہے کہ ان کے پاس کم مگر میاری کام آتا ہے حسن کہتے ہیں کہ اب میں وہی کردار سائن کرتا ہوں جس میں اداکاری کی گنجائش زیادہ ہو ڈراما سیریل مشک سے قبل حسن احمد نے ڈراما سیریل سوتیری مانتا میں بھی منفی کردار نبھایا تھا اس ڈرامے کی کاس بھی احران تھی کہ کیا سوچ کر انہوں نے ڈراما سائن کیا اس سوال کے جواب میں حسن احمد نے کہا کہ اس رامے کی کاس بے شک اس لیول کی نہیں تھی جس کی میں توقع کرتا ہوں لیکن میرا کردار مجھے خاصا اچھا لگا اور لوگوں نے بھی اس کردار کو پسند کیا لیکن پچاس اکساد ریکارڈ کروانے کے بعد میں نے ڈریکٹر کو کہہ دیا کہ مجھے مزہ نہیں آرہا حسن کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ معاملات زندگی چلانے کے لیے فنکار کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں کہانی اور کردار جیسا بھی ہو سائن کرنا پڑتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا آخر کار فنکار کو نقصان ہی ہوتا ہے اگر آپ بھوکے نہ مر رہے ہیں تو پھر زندگی میں ایک آدھ پروجیکٹ کو نہ ضرور کہنی چاہیے ضروری نہیں کہ جو چیز آفر ہو وہ ضرور کرنی ہے حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو تین ایسے پروجیکٹس کیے جن میں کہانی اچھی نہیں تھی یا کردار اچھا نہیں تھا لیکن یہ ضرور ہوا کہ میں نے ان سے اچھے خاصے پیسے کماری ایک سوال کے جواب میں حسن احمد نے کہا کہ وہ اور ان کی اہلیا سنیتہ مارشل ایک دوسرے کے ساتھ پروجیکٹس جسکس کرتے ہیں اب کئی کردار نبھا کر انہیں بھی سمجھانا شروع ہو گئی ہے لہٰذا اس حوالے سے وہ سنیتہ کو زیادہ اچھا گائٹ کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنیتہ بھی انہیں بتاتی ہیں کہ میرے کس کردار کو لوگ کتنا سرا رہی ہیں میں اپنا بہت زیادہ ناکت ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر کا انکل حسن سے جب سوال کیا گیا کہ کیا ان کی اہلیا سنیتہ مارشل کا کریئر ان سے زیادہ بہتر ہے اور کیا کبھی نے اس چیز کی جلن بھی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا کہ جلن ہوتی تھی شروع میں بہت جیلسی ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے آگے ہے میرے پاس محنت اور جنون تھا لیکن وہ جنون نکالنے کا کہیں موقع نہیں مل رہا تھا پھر آہستہ آہستہ جب میں نے اپنا نام بنانا شروع کیا اور میرے مزاد میں مچورٹی آتی گئی تو پھر آہستہ آہستہ حسد کا منفی جذبہ بھی ختم ہو گیا حسن کہتے ہیں کہ ایم بی اے کرنے کے بعد میں نے ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی جائن کی تھی اور وہی میری ملاقات سننیتہ مارشل سے ہوئی انہوں نے بتایا کہ مجھے شو بیس کی گلائمر نے بہت زیادہ اپنی جانب کینچا پھر مجھے گلائمر کی ایسی لطل لگ گئی کہ چھٹنا سکے میں نے شروع میں بہت زیادہ کمرشلز کیے پھر آدھاکاری کی آفرس آنے لگیں میں نے شروع میں آدھاکاری کو سنجیدگی سے نہیں لیا لیکن اب اس حوالے سے خاصا سنجید ہوں حسن احمد نے شو بیس انڈسٹری میں گروپنگ کے حوالے سے کہا کہ دو چار لوگ ہم مزاج مل جائیں تو گروپ بن جایا کرتا ہے لیکن اگر گروپنگ صرف کام حاصل کرنے یا دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کی جائے تو وہ یقیناً ایسی گروپنگ کے سخ خلاف ہے حسن احمد کہتے ہیں کہ اب عجیب دور آ گیا ہے کہ کسی بھی فنکار کی اہمیت کا اندازہ سوشل میڈیا پر اس کے فالورز دیکھ کے لگایا جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا